سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خیر اس سے آپ کا فون آ رہا تھا تمہیں کی مشغول تھا تو میں جواب نہیں دے سکا تو اسی ہے کہ احوال تو ماشاء اللہ سے بہت اچھے ہیں ٹھیک ہیں یہ تو اصل میں میڈیا ہے جو پورا شائع کر رہی ہے ان کو تو پوری بات معلوم نہیں ہے ہوگا یہ ہے کہ جو ہم مستقل یہاں پر مرکر کے قریب ہیں تو مستقل ساری اس کی جو بھی کارروائی ہے اس میں ہم شامل ہیں شروع سے ہی ہم لوگ اس میں لگے ہوئے ہیں پہلے ہی دن سے اس کی محنت اور کوشش کی گئے کہ یہاں سے مجمعہ ہم منتقل کر دیں تو اکیس تاریک تک ہم اپنا اکثر مجمعہ یہاں سے ہٹا چکے تھے کیونکہ بائیس تاریک کو پہلے دن تھا جو وہ لوگ ڈاؤن کیا گیا تھا اور اس میں اور اس کی جہاں ترتیب بنا دی گئی تھی تاکہ سارا مجمعہ یہاں سے روانہ ہو جائے اور بائیس میں جو راستوں میں جو مجمعہ تھا وہ سارا مجمعہ تو کیونکہ مرکز ہی آ رہا تھا مرکز سے ہی جاتا سب ان کے پاس تو آگے کوئی پروڈام اور پلان تھا ہی نہیں اور ٹرین ہی کرتیس تک کینسل ہو چکی تھی لیکن مجمعہ جو یہاں پہنچا تو وہ آہستہ آہستہ کہیں سے دس کہیں سے پانچ کہیں سے آٹھ اس طریقے سے کرتے کرتے وہ پھر بھی ایک مجمعہ اکٹھا ہو گیا جتنے بیرونی مہمان تھے ان کو سب کوئی پہلے رخصت کر چکا اس کے بعد پھر کچھ نے کچھ تھوڑا تھوڑا سا مجمعہ آتا ہے پھر وہ تکیبن یہاں پہ ایک مجمعہ اکٹھا ہو گیا اور اس کے بعد سے وہ مستقل شام کو انہوں نے ایک اعلان کر دیا کہ بھئے یہ 21 دن رہے گا اب تو وہ بالکل ایک طرح سے بندی ہو گیا پورا اب کیا کریں تو اس میں پھر ہم لوگ ایس اچوں کے پاس گئے وہاں جا کر پوری بات کریں ان سے کہ بھئے ایس 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 مجمعہ ہیں اور اس کی کوئی ترتیب بنائیں تو وہ بھی یہ کہہ تھا کہ بھئے آپ اس کو یہاں سے مجمعہ کو رخصت کریں کہ بھئے ٹھیک ہے ہم تو رخصت کرنے کے لئے تیار ہیں لیکن ہمارے پاس تو کوئی ذرہ ہے نہیں اس طرح کے تو جو آپ کہیں سے اگر بسوں کا انتظام کر دیں تو اس کی پرمیشن دلوار ہے تو ہم ان کو بھیج دیں گے دوسرے یہ تھا کہ بھئے اگر آپ یہ کہیں گاڑیوں کا تو ہم گاڑیوں کا انتظام کر دیں گے تو انہوں نے کہا جا آپ یہ تو ایڈیم سے بات کریں ایڈیم نے کہا کہ آپ ہمیں فیریز دیں کتنے لوگ ہیں اور کہاں 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 کے ہیں اور گاڑیوں کے جاں ڈیٹیل دیں تو ہم نے گاڑیوں کی ڈیٹیل دے دی اور مجمع کی فیریز دے دی تو اس کے اندر تو ساری اسٹیٹ کے لوگ تھے وہ گئرہ اتنی تو پرمیشن ہم نہیں دے سکتے پھر ہم کیا کریں کہ آپ ہی پر رکھو تو یہ ہوا کہ بھئے اس کو کہیں منتقل کرو آپ منتقل کرنے کی بات کی گئے ان سے تو اس میں وہ بات چیز ان سے چلتی رہی کوشش ہوتی رہی وہ لوگ بھی اس کی طرح فکر مند تھے کہ بھئے اس کو شفٹ کرنا ہے لیکن ان کے پاس بھی اس وقت فوری طور پر کوئی انتظام نہیں اور پھر جو اس کے اندر ڈیپارڈمنٹس ہیں جو ان کی ادھیکاری لوگ ہیں وہ سبوں کے پاس بھی ابھی کوئی سطح اگر کوئی پرانے آگے کا پرورام نہیں ہے کیا کرے کیا نہ کرے تو اسی میں مستقل جستجور کوشش ہوتی رہی تو اس میں جہاں انہوں نے جو سینٹر تھے اس میں سب سے پہلے وہ لوگ جو ہمارے ہیں جن کو نحل کانتلا خاصی بخار تھا وہ پہلے نمبر پر فیریس دلی ان کو روانہ کیا یہاں پہ راجو گاندی ہسپٹل میں پھر اس کے بعد اس سے اگلے دن تقریباً دو سو کا مجمع یہاں پہ ایک دوسرے ہسپٹل ہے اس میں انہوں نے بھیجا اب یہ جو دو سو کا مجمع بھیجا ہے یہ کوئی ایسے نہیں ہے کہ اس میں کوئی بھی پوزیٹیو آیا ہو یا اس والی پہلے والی فیریس میں کوئی پوزیٹیو آیا ہو کوئی پوزیٹیو نہیں آیا تو اب اس میں پوری کاروائی چلی رہی تھی کہ وہ میڈیا والوں کو اس کی جو ریپورٹ ملی تو وہ اگر کو مڑ گیا اور سارا پورا ایکسپٹ یہ ان کا فوکس ہو گیا اب یہ جو انہوں نے بوسر دوسرے انتظام کیا تھا اس کے بعد یہ تھا کہ سارے مجمع کی آپ ترتیب بنا لیجئے گا ہم یہاں پہ کل کیمپ لگا دیں گے اور اسی کے اندر پوری ترتیب بنا کر گئے اسے مجمع کو ہم جہاں جہاں بھی ہو گا اس کی شفٹنگ کی ترتیب بنا لیں گے صبح ہی سے ہم لوگ اس کی پوری تیاری میں تھے اور ہم یہاں بیٹھ ہوئے تھے تو وہ کیمپ بغیرہ انہوں نے لگا دیا تھا ٹینٹ لگا دیا تھا مرکز کے آگے اور گاڑیوں کا انتظام ہونا تھا تو وہ ہوتے ہوتے چار بج گئے اب وہ سی میں ہی سے ہی جہاں آہستہ آہستہ وہ مجمع کو بھیج رہے ہیں کوئی بھی اس طرح کی بات نہیں ہے کہ جس میں کوئی اس طرح کا انہیں کوئی ریپورٹ ہو یا کوئی اس طرح کی کوئی جہاں کوئی بیمار ہو کوئی بھی نہیں ہے ایک ساتھی جو تمیلناڈو کے تھے کل وہ یہاں سے گئے تھے اچانک سرادم ان کی طبیر خراب ہوئے اور صبح انتقال ہو گیا ان کا تو وہ بھی نورمل ڈیر ہے باقی اس کی ریپورٹ بھی آئی جائے گی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ریپورٹ نہیں آئی تو اس ساری کل ملا کر کے یہ پورا ہمارا پورا جہاں ایک طرح سے یہاں کی پوری جہاں ایک طرح سے ریپورٹ ہے اور اس کے ساتھ سارے ہی جو بھی یعنی فارملٹیز ہیں یا ڈوکومنٹس کے ادبار سے جو بھی کارروائی ہے وہ سب ہم نے پوری کی ہے کوئی بھی کام نے ایسے نہیں کہ اپنے طور پر یا اپنے خیالات سے کر لیا نہیں باقیدہ سارے کام مشورے سے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو جہاں ریٹن میں یہاں ایسے چو صاحب کے ہاں بھی اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں ایڈی ایم صاحب کے ہاں بھی اور پھر ان سے پوری ریٹن میں جہاں اس کو لیا گیا ہے اور جو بھی وہاں سے نوٹس آیا اس کا نوٹس کا جواب دیکھ اس کا ریسیونگ بھی لیا گیا ہے ابھی تک بھی وہ چلی ہے وہ ہمیں پورا کوپریٹ کر رہے ہیں مستقل کر رہے ہیں اور جو یہ سب بیری کیڑ ہے یہ تو ہمارے لیے احتیاری پہلو ہیں سارے اور وہ ان کے اپنے ایک ذمہ داری ہے تو یہ جو ساری ہوا میں بات چل لی ہے یوں ہیں ایسا ہے اتنے تین سو اور سوس کے اندر سے جا ایک پوزیٹیو نہیں ہے ابھی تک ایک بھی جو پہلے جو لوگ گئے تھے وہ اپنے علاقوں میں جا کر کے ان کا پوزیٹو ہے وہ وہاں والے وہ تو ان کا اپنے ایک پہلے سے چل لہا تھا اور اس طرح کا ہمارے یہاں سے ابھی تک جتنا یہ مجمع گیا ہے اس میں ابھی تک ایک کی ریپورٹ نہیں آئی جو پچھلے جو راجیو گاندی ہسپیٹل میں گئے تھے اس میں بھی اور جو کل لوگ نئے میں گئے اس میں بھی اور ابھی جو آج جو مجمع جا رہا ہے اس کو تو انہوں نے بلکہ ہسپیٹل میں بھی نہیں ایک کوئی سینٹر بنایا ہے نریلہ میں شاید وہاں شفٹ کیا ہے اور یہ وہاں لے لے کر کے جا رہے ہیں آہستہ آہستہ صبح تک یہ سارے مجمع کو ان کو شفٹ کرنا ہے ان کی بھی خود کی ذمہ داری ہے یہ خود بھی بہت فکر مند ہے اور ان کو بھی معلوم ہے کہ بھئی یہ ساری جگہ سے لوگ آتے ہیں ایسے کوئی کٹھے نہیں کیے گئے ہیں یا اسپیشل ان کو روکا نہیں گیا ہے یہ تو سب خود بہ خود یہاں کا ایک نظام ہے ریگولر کا نظام ہے مستقل کا نظام ہے تو وہ خود بہ خود یعنی کہ مجمع آتا ہے اور یہاں سے کروز ہوتا ہے تو ایسے نہیں کوئی خاص طور سے ان کو روکا گیا اور پوری باقیادہ اس کی کوشش کی گئی کہ جو بھی مجمع آ رہا اسے روانہ کیا جائے وہ ہوتے ہوتے بھی آخری میں آ کر کے یہ اتنا مجمع رک گیا بارہ سو تیرہ سو کا مجمع ہے تو اس میں سے کچھ مجمع تو جا چکا ہے تیس بہتیس ایک دن گیا ہے پھر سو گیا ہے پھر اس کے بعد دوست ہو گئے ابھی بھی اس تکے بین 6-7 بسے لگی ہوئی ہیں اور رات میں بھی کچھ بس ہو گئے انتظام کریں گے اور پھر اب یہ دلی حکومت کے عیدبار سے اس کی پوری خود کوشش کر رہے ہیں کہ وہیسے شفٹ کرنا ہے تو چلیں یہ کار رہو ہے دعا فرمائیں آپ اللہ آسان فرمائیں اور کوئی بات ہو کہ آپ بات کر لیجئے گا انشاءاللہ انشاءاللہ یہاں پر موجود ہم لوگ لگے ہوئے ہیں مستقل اللہ کا شکر الحمدللہ دعاو کی درخواست ہے آپ سے السلام علیکم